پریدتوں کے کاموں کا ورنن چودوں ادھیائے اکنیوم میں ایسا ہوا کہ وہ یہودیوں کی آرات نالائے میں ساتھ ساتھ گئے اور ایسی باتیں کی کہ یہودیوں اور یونانیوں دونوں میں سے بہتوں نے وشواس کیا پرنتو نم ماننے والے یہودیوں نے انجاتیوں کے من بھائیوں کے ویرود میں اسکائے اور بگاڑ کر دیا اور وہیں بہت دن تک وہاں رہے اور پربھو کے بھروسے پر ہیاؤ سے باتیں کرتے تھے اور وہیں ان کے ہاتھوں سے چنھے اور عدبت کام کروا کر اپنے انگرہ کے وچن پر گواہی دیتا تھا پرنتو نگر کے لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی تھی اس سے کتنے تو یہودیوں کی اور اور کتنے پریدتوں کی اور ہو گئے پرنتو جب انجاتی اور یہودی ان کا اپمان اور انہیں پتھرواہ کرنے کے لیے اپنے سرداروں سمیت ان پر دوڑے تو وہ اس بات کو جان گئے اور لکاؤنیا کے لسترہ اور دربے نگروں میں اور آس پاس کے دیش میں بھاگ گئے اور وہاں سو سمچار سنانے لگے لسترہ میں ایک منوش بیٹھا تھا جو پاؤں کا نربل تھا وہ جنم ہی سے لنگلا تھا اور کبھی نہ چلا تھا وہ پاولوس کو باتے کرتے سن رہا تھا اور اس نے اس کی اور ٹک ٹکی لگا کر دیکھا کہ اس کو چنگا ہو جانے کا وشواس ہے اور اونچے شبد سے کہا اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو تب وہ اچھل کر چلنے فرنے لگا لوگوں نے پاولوس کا یہ کام دیکھ کر لکاؤنیا کی بھاشا میں اونچے شبد سے کہا دیوتا منوشوں کے روپ میں ہو کر ہمارے پاس اتر آئے ہیں اور انہوں نے برنباس کو جیوس اور پاولوس کو ہرمیس کہا کیونکہ یہ باتے کرنے میں مکھی تھا اور جیوس کے اس مندر کا پجاری جو ان کے نگر کے سامنے تھا بیل اور فولوں کے ہار فاتکوں پر لا کر لوگوں کے ساتھ بلیدان کرنا چاہتا تھا پرنتو برنباس اور پاولوس پریٹتوں نے جب سنا تو اپنے کپڑے پھالے اور بھیڑ میں لپک گئے اور پکار کر کہنے لگے ہے لوگوں تم کیا کرتے ہو ہم بھی تو تمہارے سمان دکھ سکھ بھوگی منوش ہیں اور تمہیں سو سمچار سناتے ہیں کہ تم ان ویرث بستووں سے الگ ہو کر جیوتے پرمیشور کی اور فیرو جس نے سورگ اور پرتوی اور سمدر اور جو کچھ ان میں ہیں بنایا اس نے بیتے سمیوں میں سب جاتیوں کو اپنے اپنے مارگوں میں چلنے دیا تو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا کنتو بہ بھلائی کرتا رہا اور آکاش سے ورشا اور فلونت رتو دے کر تمہارے من کو بھوجن اور آنند سے بھرتا رہا یہ کہہ کر بھی انہوں نے لوگوں کو کٹھنتا سے روکا کہ ان کے لیے بلدان نہ کریں پرنتو کتنے یہودیوں نے انتا کیا اور اکونیوم سے آ کر لوگوں کو اپنی اور کر لیا اور پولوس کو پتھرواہ کیا اور مرا سمجھ کر اسے نگر کے باہر گھزیت لے گئے پھر جب چیلے اس کی چاروں اور آکھ کھڑے ہوئے تو وہے اٹھ کر نگر میں گیا اور دوسرے دن برنباس کے ساتھ دربے کو چلا گیا اور وہے اس نگر کے لوگوں کو سسمچار سنا کر اور بہت سے چیلے بنا کر لسترا اور اکونیوم اور انتاکیا کو لوٹ آئے اور چیلوں کے من کو ستھر کرتے رہے اور یہ اپدیش دیتے تھے کہ وشواس میں بنے رہو اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں بڑے کلیش اٹھا کر پرمیشر کے راج میں پرویش کرنا ہوگا اور انہوں نے ہر ایک کلیشیاں میں ان کے لیے پراشین ٹھہرائے اور اپواس سہیت پراتھنا کر کے انہیں پربو کے ہاتھ سوپا جس پر انہوں نے وشواس کیا تھا اور پسدیا سے ہوتے ہوئے وہے پمفولیا میں پہنچے اور پرگا میں وچن سنا کر اٹھلیا میں آئے اور وہاں سے جہاچ پر انتاکیا میں آئے جہاں سے وہے اس کام کے لیے جو انہوں نے پورا کیا تھا پرمیشر کے انگرہ پر سوپے گئے تھے وہاں پہنچ کر انہوں نے کلیشیاں اکھٹی کی اور بتایا کہ پرمیشر نے ہمارے ساتھ ہو کر کیسے بڑے بڑے کام کیے اور انجاتیوں کے لیے وشواس کا دوار کھول دیا اور وہے چیلوں کے ساتھ بہت دن تک رہے